بھگوان شرک بھگتوں کو ملنے جارہی ہے ایک بلکل نئی سوخات ودہ پور کے ناتھ دواروں میں مہادیر کی سب سے انچی پرتیمہ بن کر اب پوری طریقے سے تیار ہے اب اس پرتیمہ کے آرناورن کی تیاریاں تیزی سے چل رہی ہیں بہت جلد دیکھیں شرط دانوں کو اس وشال پرتیمہ کی خوبیوں کے بارے میں خریب سے دیکھنے کا موقع مل جائے گا آج لنچ ٹائم میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ پرتیمہ اتنی خاص کیوں ہو جاتی ہے پوری ریپورٹ دیکھیں اور سمجھے آس تھا کیوں چائیوں پر وراج مہاد بھگوان شیف آکاش کو چھوٹی مہادیر کی پرتیمہ کئی کلومیٹر دور سے ہی بھگتوں کو ترشن دی رہی ہیں بھولے ناتھ ناتھ دوارہ میں شیف بھگتوں کو ملنے جا رہی ہے سب سے بڑی سوقات اس وشال شیف پرتیمہ نے راجزدھان کے ناتھ دوارہ کو نئی پہچان دلا دی ہے ناتھ دوارہ کے کنیش ٹیکری پر بنی یہ وشو کی سب سے اونچی وشال شیف پرتیمہ ہے پرسوں تک چلے کام کے بعد آپ بھولے ناتھ کی یہ پرتیمہ پوری طریقے سے بن کر تیار ہے بہت جل پرتیمہ کا ناورن ہوگا اور مہادیر کے بھکت اس مندر کے درشن کر پائیں گے پرتیمہ کی ناورن کی دیانیوں نے زور پکڑ دیا ہے لوگکارپن کے اپلک میں رام کتھا تھا آئے دن ہے جو باپو نے ہی اس پرتیمہ کا سلانیاز کیا تھا گھنی پہجن کا اور ان کی رام کتھا میں ہی نو دن کا یہ اتصاو رہے گا پورے نگر کو ہمارا مدھن پرن ہے اور جہاں تک سوچل میڈیا سے آپ کے مادیم سے آواز پہنچے لوگ آئیں یہ پرتیمہ ادھنک تکنیق کی مدد سے آستہ کو شیف کا سروم دینے کی انوکھی مثال ہے اس شیف پرتیمہ کی نیم اگز دو ہزار بارہ میں رکھی گئی تھی اس کی اونچائی تین سو اکیاون کیٹ ہے اور اس کا وزن تین ہزار ٹن ہے اس کے نرمان میں چھبیس سو ٹن سٹیل اور لوہی کا استعمال ہوا ہے اس میں بھگوان شیف کا چہرہ ستر فیٹ اونچا ہے جبکہ پرتیمہ کا آدھا ایک سو دس فیٹ اونچا ہے دعوی کیا گیا ہے کہ دو سو پچاس کلومیٹر رفتات سے چلنے والی ہوا کبھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور پچیس سو سال تک یہ پرتیمہ سرکشت رہے گی اس پرتیمہ میں ایسی کئی خاصیت ہیں جو شردھانوں کو دور دور سے نات دوارہ کھیچ لائیں گی پرتیمہ کے اندر لفٹ سے بھگوان شیف کے کندے تک کی اونچائی تک جا سکیں گے یہاں تک پہنچ کر شیف بھگوان شیف کے کلومیٹر دور تک کا نظارہ دیکھ سکیں گے یہ پرتیمہ سولہ اکڑ کے کمپلیکس میں ستھاپیت کی گئی ہے پرتیمہ کے اندر دو سو اسی فیر تک جانے کے لیے چار لفٹس لگی ہیں لفٹ سے شردھانوں بھگوان شیف کے کندے تک جا کر اراولی کی پہڑیاں دیکھ سکیں گے یہاں پانچ پانچ ہزار لیٹر شمتہ کے دو تالاب بنائے گئے ہیں جن کے پانی سے بھگوان شیف کا ابھیشیق ہوگا یہاں چار سو لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہال بنایا گیا ہے ہال میں پروجیکٹر پر اس کے نرمان کی کہانی بتائی جائے گی یہاں فود کوٹ اور ہربل گارڈن بھی بنائے گئے ہیں کن ملا کر دور دور سے آنے والے شردھانوں کے لیے اس جگہ پر بھگوان شنکر کے درشن کے ساتھ سکون سے کچھ پل بتانے کا انتظام کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی ایک لوٹی بھگوان شیف کی ایسی پرتیمہ ہے جس میں لفٹ سیڑھیاں لوگوں کو بیٹھنے کے لیے ہال کا انتظام ہے اس سے پہلے کرناٹا کے مرودیشوار مندر میں ایک سو تئیس فیٹ کی شیف پرتیمہ ستھاپیت کی گئی تھی جبکہ نیپال ستھت کیلاش ناتھ مندر میں ایک سو تیتالیس فیٹ اونچی پرتیمہ ہے تمیلاجو کی آدی یوگی مندر میں ایک سو بارہ فٹ اونچی اور موریشیس میں منگل مہادیو کی ایک سو آٹھ فیٹ اونچی شیف پرتیمہ ہے ان سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے راجستان میں اب اس پرتیمہ کا مرمار کیا گیا ہے جو تیشی نہیں دنیا کے بھی شردھانوں اور سیلانیوں کو آکاشت کرے گی شیف بھکتوں کو ایک سوگاد اجین میں بھی ملنے جا رہی ہے گیار اکٹوبر کو پردھامنٹری ناریندر مودی اجین میں بن رہے مہاکال کوریڈور کے پہلے چرنگ کا لوگ کارپن کرنے جا رہے ہیں اس کوریڈور سے بھکت اپنے آرادھی دیو کے درشن آسانی سے کر پائیں گے مدی پردیش سرکارنیس کوریڈور کو مہاکال لوگ کا نام دیا ہے مہاکال لوگ بن کر ہوا تیار گیار اکٹوبر کو جنتہ کے لیے کھولے گا مہاکال کوریڈور پردھامنٹری مودی کریں گے لوگکارپن 850 کروڑ کی لاغت سے اجین میں مہاکال لوگ یعنی مہاکال کوریڈور بنہ جا رہا ہے جس کا پہلا چرنگ بن کر تیار ہے اس کا اوڈھاٹن 11 اکٹوبر کو پی اے مودی کرنے والے ہیں پہلے چرنگ کے کوریڈور کو بنانے میں قریب 350 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں کل 850 کروڑ کی یوجنا مانی مکھونتی جی کے دوارہ سوکت کری گئی تھے اور مندر کا پریسر جو لگ بھگ دھائی اکٹیر کا اس سے بڑھ کر تیس اکٹیر ہو رہا ہے اور اگر رودساگر کو بھی ملا لیں تو سیتالیس اکٹیر کا مندر کا پریسر وستار ہو رہا ہے اور آپ جیسا دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شردالوں کے لیے کئی سارے آکرشن ہیں کئی سارے شردالوں کی سویدہ کی چیزیں جھٹائی گئی ہیں مہاکال کوریڈور کو بہت خوبصورت انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے دن ہو یا رات اس کی سندرتہ دیکھتے ہی بنتی ہے ساتھ ہی مہاکال کوریڈور کی دیواروں کو اس طریقے سے سجایا گیا ہے تاکہ پورانک کتھاؤں کے ذریعے لوگ اپنا دھارمی گیان بڑھا سکیں شیو پوران ہو یا سرشتی کے اتپتی سب ہی کو بڑے ہی کرینے سے اکیرہ گیا ہے مہاکال کوریڈور قریب 940 میٹر لمبا ہے کوریڈور میں 108 ستم, 192 مورتیاں, تیرپن کلاکرتیاں یا بھٹی چتر ہیں آس پاس کے خرطروں کو ملا کر قریب 12000 پیڑ پودھے لگائے جا رہے ہیں مندر پریسر 2 ہکٹیئر سے بڑھ کر 47 ہکٹیئر کا ہو گیا ہے جس میں رودر ساغر بھی شامل ہے جب یہ پروجیکٹ پورے طریقے سے تیار ہو جائے گا تو یاتریوں کو بھگوان شریم مہاکالیشور کے درشن سرکشت اور آسان طریقے سے ہو پائے گا پرشاسن کو بھیڑ نیانترن اور پروندن میں بھی سو بھیتا ہوگی اس کوریڈور کے تین پرویش دوار ہوں گے مکھ پرویش دوار کا نام نندی دوار ہے نندی دوار کے ٹھیک سامنے بھگوان گانیش کے بھاوے پرتیما ستھاپیت کی گئی ہے مندیر پریسر میں پرویش کرتے ہی رودر ساغر دکھنے لگتا ہے کہتے ہیں کہ سرور میں سنان کرنے پر سات جنموں کے پاپ دھول جاتے ہیں اس لئے رودر ساغر کا جرنو دھار کر نئے طریقے سے بنایا گیا ہے یہاں پر کمل کنڈ بھی تیار کیا گیا ہے اسی کے ٹھیک سامنے سب ترشی منڈل بنا ہے جس کے ٹھیک بیچ میں چوون فٹ موچا شو اسطمب ہے اس کوریڈور میں بھی وہی پتھر کا استعمال ہوا ہے جو رام مندر نرمان میں استعمال ہو رہا ہے پتھر کو رازدھان سے مانگایا گیا ہے خاص بات یہ بھی ہے کہ جو 108 اسطمب تیار کیے گئے ہیں اس کا ہر ایک اسطمب ایک ہی پتھر پر بنایا گیا ہے اگر پریشر میں سوویدھاؤں کی بات کی جائے تو جن سوویدھاؤں کا خاص خیال رکھا گیا ہے فیسلیٹی سنٹر سرفیس پارکنگ کا بھی نرمان کرائے جا رہا ہے جہاں تک کہ سرکشا کی بات ہے تو بلکل اتیادھونی طریقے سے ویوستہ کی جا رہی ہے قریب 900 CCTV کیمرے لگائے جا رہے ہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر بھی بنایا گیا ہے اس کے اندر جو فیز ون اور فیز ٹو کے اگر میں بات کروں تو لگ بک 600 کیمرے اس کے اندر لگائے جا رہے ہیں سیکیورٹی پرپس سے اور جس کے اندر فیس ریکوگنیشن کیمرہ بھی ہیں مدب ایک ڈیٹا بیس رہے گا پولیس کے پاس کہ کوئی بھی اصاماجک تطو آئے گا تو وہ فیس ریکوگنیشن کیمرہ اسے ڈیٹیک کر لے گا اور انفورمیشن دے دے گا کہ جیب کترے ہے یا اس کا کوئی بھی کرمینل ریکارڈ ہے تو وہ بندہ سامنے آ جائے گا تو اس چیز کے لئے پورا پورا دھیان رکھا گیا ہے یہاں پر ہی ہم بات کریں تو مہاکال کوریڈور کے اندر ہی کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا گیا ہے جس کے اندر ایک سیچویشن روم بنایا گیا ہے جہاں پر میٹنگز ہو پائیں گی بتایا جا رہے کہ یہ کوریڈور کاشی ویشونات کوریڈور سے چار گناہ بڑا بنے گا پوریسر اتنا ویشال ہوگا کہ پورا مندر پوریسر میں گھومنے اور درشن کرنے میں قریب 5 سے 6 گھنٹے کا وقت لگے گا اس کے لئے یہاں پر بیٹری سے چلنے والی گاڑیوں کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے یہی نہیں پورا پوریسر جب بن کر تیار ہوگا تو ایک بار میں قریب 2 لکھ شدہلو ایک ساتھ درشن کر پائیں گے در رپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈے دیکھیں اسی کرمت دشارہ کا پروف سمپن ہو گیا لیکن ابھی بھی راملیلہ سے جوڑی پرمپرائیں کئی جگہ نبھائی جا رہے ہیں رامون تہن کے اگلے دن وارانسی میں بھرت ملاف کا تفو آئیوزن کیا گیا کاشی میں یہ پرمپرہ چار سو انیاسی سال سے نبھائی جا رہی ہے جسے دیکھنے کے لیے اس بار ناٹی املی میں میدان میں یہ جن سیلاپ اوپڑ پڑا دیکھیں ادبھت اپرتیم اور اکرشت چھٹا چاروں طرف فیلاشر دھالو کا سیلاپ بارش بھی نہ ڈگا سکی جن کی آس تھا وارانسی کے پرسیدھ ناٹی املی کا بھرت ملاف دیکھنے آس تھا کا ساغر امڑ پڑا ربو شری رام ماتا سیتہ اور لکشمن کے پہنچنے کے ساتھ ہی ان کا جائکاروں کے ساتھ بھاوے سواگت کیا گیا بھرت ملاف کی اتنی ویگرتہ کہ بھاگوان شری رام بھائی لکشمن کے ساتھ دور پڑے شام چار بچ کر چالیس منٹ پر جیسے ہی استاچل گامی سوری کی کرنے بھرت ملاف ستھل پر پڑتی ہیں ویسے ہی چاروں بھائیوں کا ملاف ہوتا ہے حالانکہ اس بار بارش کی شلتے سوری کی کرنے نہیں آ پائیں لیکن شردھالووں کے سہلاپ کے بیچ رام لکشمن بھرت اور شترگن کے ملن کی ویہنگم لیلات سمپن ہوئی دشہرہ کے ٹھیک اگلے دن کاشی کے ناٹی املی کے میدان پر چار سو انیاسی ورشوں سے چلی آ رہی بھرت ملاف کی یہ پرمپرا اس بار بھی عدبت روپ سے نبھائی گئی بھرت ملاف کی اس اعتہاسک پرمپرا کے شروعات گو سوامی تلسی داز کے سمکال ان سنت میگھا بھگت نے کی تھی مانیتا ہے کہ اس بھرت ملاف میں پربو شریرام بھکتوں کو درشن دیتے ہیں ایک بار سرجو گئے درشن کرنے جو دیا بھگت نام کا میکہ بھگت اور بیٹ کر کے سرجو کنارے بیٹے تھے دو ٹھے لڑکے آئے راشکوان ٹائپ کے انہوں نے کہا یہ میرا تیر دھنوس سمحان کے رکھیے ہم کھیل کی آتے ہیں اور وہ لابس نہیں آئے اور تیر دھنوس میرے پاس آج بھی ہے آج بھی ہے اس کے بعد یہ سو گئے نین لگ گئی شب نہ ہوا کاسی میں جاؤ چٹرکونٹ نام کا سان سے یہ تو ہم لیلہ شروع کرو ہم تمہیں وہی درشن دیں اور انہوں نے شروع کیا اور اسی لیلہ ہوا بھگوان نے ان کو درشن دیا اور انہوں نے صدیر کو استعاق دی اس لیے مرمبرہ ہے کہ ہم رب ہوا ہر بار کی طرح اس بار بھی یہ لیلہ دیکھنے کاشی راج پریوار کے صدہ سے کونار انت نرائن سنگھ ہاتھی پر سوار ہو کر پہنچے اور یادو بندھو بھی پرامبراغت روپ سے اپنے کندھو پر بھگوان رام کے بھاری بھرکم رت کو اٹھا کر لاتے دیکھے گئے یہاں پر بھگوان رام چاروں بھائی لوگ آتے ہیں اور آ کر کے یہاں پر ملن ہوتا ہے اور ملن ہونے کے بعد یہاں سے یادو بندھو بندھو ہم لوگ کے سماج کے لوگ یہاں سے رت اٹھا کر کے اور اپنے کندھے پر رت اٹھا کر کے یہاں سے بڑا گھنے مندل پر مہا جا کے ہم لوگ رکھتے ہیں اور ایسا مانا جاتا ہے کہ اس رت کو چھونے سے جو بھی پویتر کار ہے جو بھی منوتی ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے بھگوان شری رام کے لنکا ویجے کے بعد ایودیا لوٹ نے اور بھائی بھرت سے ملاب سمیت پورے درشو کو بہت ہی آکرشک روپ نے پرستوط کیا گیا جس نے ہر کسی کو بھاوک کرنے کے ساتھ ہی احلاتیت بھی کر دیا وارنسی سے روشن جی سوال کے ساتھ بیر رپورٹ گوڈ نیوز ٹڈے یو پی کے شاہ جہاں پور میں دھوم دھام سے شری رام کی راجگردی کی ایشیو بھائی آترا نکالی گئی ایشیو بھائی آترا میں یو پی کے کیابنٹ منتری سوریش خانہ نے اپنے ہاتھوں سے پربوشری رام کے رت کو کیجا سوریش خانہ پشلے چودہ سال سے اس پرمپرا کو نبھاتی آ رہے ہیں حالانکہ یہ پرمپرا نبے سال پرانی ہے جے گھوش کے ساتھ یو پی کے شاہ جہاں پور میں بھاگمان شری رام کی راجگردی کی شوہ یاترہ نکلی بہین پاجہ اور ڈی جے کے ساتھ نکالی گئی شوہ یاترہ میں شردھالو جم کر چھونتے نازتے نظر آئے پربوشری رام کی راجگردی شوہ یاترہ کھرنی بھاگ رام لیلا میدان سے شروع ہو کر کالی چرن دھرمشالہ پہنچیں یو پی کے کابینٹ مینسٹر اور اس رام لیلا کمیٹی کے سنرکشک سوریش خانہ نے شردھالو کے ساتھ مل کر ہاتھوں سے رت کو کھیچا 90 سال سے کھرنی بھاگ رام لیلا کا منچن ہو رہا ہے اور 2009 سے سوریش خانہ اس رام لیلا کمیٹی کے سنرکشک ہیں جو ہر سال رت کو کھیچتے ہیں اس بار بھی سوریش خانہ رت کو کھیچنے لکنو سے شاہ جہاں پور پہنچے سوریش خانہ جی جو ہمارے اتباد سرکار میں کیابینٹ منتری ہیں ان کے نیتت میں ہی یہ میلہ سمپن ہو رہا ہے آج چودمہ برس ہے میلہ سمپن ہوتے ہوئے 2009 سے ہی جب ہم لوگوں نے اس رام لیلا کا سبارم کیا تھا تب ہی سے مانی خانہ جی گلین سوباترہ اور راجگتی سوباترہ دونوں میں بھاگوان کے رت اپنے ہاتھوں سے کھیچتے ہیں اسی طرح جھاکیوں کے ساتھ ہی اس رام لیلا کے شروعات شری گنیش شوبہ یاترہ کے ساتھ ہوتی ہے اور دشیرہ کے ٹھیک ایک دن بعد شری رام کی راجگتی کی شوبہ یاترہ نکالی جاتی ہے دونوں ہی دن شوریش خانہ رت کو اپنے ہاتھوں سے کھیچتے ہیں راجگتی کے شوبہ یاترہ میں لنکہ جیت کر چودہ سال بعد بھاگوان شری رام کے ایوڈیا لوٹنے پر ان کے بھاوی سواگت کو دکھائے جاتا ہے اس دوران ان کے رت کو کھچنے کے لیے شردھالوں کی خوڑ لگی رہتی ہے شاہ جہاپور سے وینے پانڈے کے ساتھ بھی رپورٹ گوڈ نیس ٹڈے خوڑ لانچ کے بعد کچھ لاپتہ لوگوں کو ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے اب ان کا پتہ کیسے لگ پائے گا اس کو لے کر بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے وجہ ہے موسم خراب موسم کے چلت کے کل جو ہے ریسکیو آپریشن روکنا پڑ گیا تھا اور آج کے لیے بھاری بارش کالر جاری کر دیا گیا ہے تو آج ریسکیو آپریشن شروع ہوگا یا نہیں اس پر سسپنس اب تک برقرار ہے اتراخنڈ میں ایولانچ کی بڑی گھٹنا کے بعد ریسکیو آپریشن میں موسم بار بار کھلل ڈال رہا ہے گروہ وار کو ایک بار فیر ریسکیو آپریشن شروع ہوا ریسکیو ٹیم نے بارہ اور شو نکالن بھی لیے لیکن دو پہر بعد موسم بگڑ جانے کے چلتے ریسکیو آپریشن ایک بار فیر روک دینا پڑا ابھی بھی تیرہ لوگ لاپتا ہیں ریسکیو ٹیم کے سامنے سب سے بڑی چنو تھی موسم ہی ہے اب ریسکیو آپریشن کو لے کر سوال بنا ہوا ہے کیونکہ بھاری پارش کا الٹ جاری ہے اس طرح میں ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ پیچھے ہمارے جو انڈین ائر پوز کا ایل ایچ پر ہیلی کارپٹر ہے وہ بندہ ہوا کھڑا ہوا ہے کیونکہ ریسکیو آپریشن کو فلحال آتی سرے دن روک دیا گیا ہے موسم کے خراب ہونے کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہاں پر ایک تیمپریری بیس بنایا تھا آئے ایپ نے جہاں پر لینڈنگ کے بعد راہت سامنگری اور راہت کاریوں میں جو پورسز لگی ہوئی ہیں ان تک مدد پہنچائی جا رہی تھی اترکاشی کے دروپدی ڈانڈا پر نہرو پروتہ روحن سنسطان کا دل منگلوار چار اکٹوبر کو ہمیں سکھلنگ کی چپیٹ میں آ گیا تھا اس کے بعد ریسکیو اپریشن تیجی سے شروع تو ہوا لیکن موسم بار بار اس میں روڑیں اٹکاتا رہا خراب موسم کے چلتے بودھوار کو بھی ریسکیو اپریشن روکنا پڑا گرووار کو بھی ایسا ہی ہوا اور شکروار کے لیے بارش کا ریڈ الٹ جاری ہے اس کو لے کر اب ریسکیو اپریشن پر سسپنس بنا ہوا ہے ریسکیو اپریشن میں ITVP, NDRF, SDRF, IAF کے ساتھ ہی جمو کشمیر کے ہائی ایلٹیٹیوڈ وارفیر اسکول کی ریسکیو ٹیم بھی اب شامل ہو چکی ہے اس ٹیم کو اونچی درگم اور برفیلی چوٹیوں پر پیٹرولنگ اور اہم سکھلن ریسکیو کا انبھو ہے لیکن اس کا فائدہ تب ہی مل پائے گا جب موسم ساتھ دے بچاؤ اور رہت کے دل لگاتار کام کر رہے ہیں اور اس میں کسمیر سے بھی ٹیم آ گئی ہے NDRF پی ٹیم کام کر رہی ہے HDRF کی ٹیم کام کر رہی ہے ساتھی میں جلا پرساسن کی ٹیم بھی لگاتار اس میں جھٹی ہوئی ہے سارے لوگ ریسکیو اپریشن میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک جانکاری کے مطابق سولہ بڑی ریکوورڈ ہو چکی ہیں مسنگ چل رہے لوگوں کے پریجن بہت پریشان ہے انہیں کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری نہیں مل پا رہی ہے لہٰذا وہ یہاں پہنچ کر بھٹک رہے ہیں اب ساری نگاہیں موسم پرٹکی ہیں کہ وہ کسی طرح مہربان ہو تاکہ ریسکیو اپریشن شروع ہو اور پھر لاپتہ تیرہ لوگوں کے بارے میں کچھ جانکاری مل سکے انکار بہو گنا کے ساتھ انکر شرما اترکاشی اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں چندگرد جہاں آٹھ اکٹوبر یعنی کل ہونے والی اے فوز ڈے کی پریڈ اور فلائ پاسٹ کی تیاری چل رہی ہے یہ پہلی بار ہے جب اے فوز ڈے کا آیوجن ڈلی کے باہر ہوگا بیٹے سولہ سارت سے اے فوز ڈے پریڈ گازیاباد کے ہنڈن اے بیس پہ ہوتی تھی مگر اس بار یہ چندگرد کی مشہور سکھنا لے کے کنارے موجود اے فوز سٹیشن پہ ہوگی پوری دنیا کو اپنی شکلی دکھانے کے لیے بھارت کے وائیو ویر اب تیار ہو چکے ہیں چندگرد کے آسمان میں اپنی جوانبازی دکھاتے یہ ہیں ہندوستان کے وائیو ویر جنہوں نے جب فائٹر جیٹ اور ہیلیکوپٹر میں اوڑان بھری تو دیکھنے والوں کے راکھتے کھڑے ہو گئے عام دنوں میں چندگرد کی جو سکھنا لے گ پارٹکوں سے گلزار رہتی ہے وہاں بھارتی وائیو سینہ کے فائٹر جیٹ اپنی طاقت کا پردرشن کرتے نظر آئے یہ تصویریں اے فوز ڈے کی پول ڈریس ریہرسل کی ہیں جس میں شامل 42 آفیسز اور 188 وائیو سینکوں نے اپنے رنکوشل کا پریچے دے کر سب ہی کا دل جیت لیا سکھنا لے کے کنارے کھڑی سینکڑوں لوگوں کی یہ بھیڑ اسی بات کا پرمان ہے آٹھ اکٹوبر کو ہونے والا آفیو سینہ دیویس اس بار بہت خاص ہے کیونکہ پہلی بار غازیباد کے ہنٹن اے بیس کو چھوڑ کر چندگرد کی سکھنا لے گ پر بھبوے ایر شو کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے جس کی سب ہی تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں یعنی کچھ پل رہ گئے ہیں اور اس کے بعد دروپتی مرمو راشت پتی ہیں وہ یہاں پہ رہیں گی اور وہ پورا کارکرم ہے اسے اوور سی کریں گے خاص طور پہ ایک بڑا دن اے فوس کے لیے خاص طور پہ چندگرد کے نواسیوں کے لیے اور جس طرح کا پرفارمنس ہے کیونکہ یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر دور ہے سکھنا لے جہاں پہ ایر پاور کا ڈسپلے کیا جائے گا اور اپنے آپ میں شاندہ ڈسپلے ہوگا اور کیونکہ یہ ڈلی کے باہر ہے اپنے آپ میں بڑی بات فول ڈریس رہیرسل کے دوران جہاں ہوا میں لڑا خوبیمانوں اور ہیلیکاپٹرز نے لوگوں کا دھیان اپنی اور کھیچا تو وہیں زمین پر بائیو سینہ کے بانڈ اور جوانوں کے مارچ پاس نے لوگوں کی خوب تعلیاں بٹ ہو رہی اتنا ہی نہیں رہیرسل کے دوران بائیو ویروں نے محض پانچ منٹ کے اندر ایک چلتی پھرتی گاڑی کو نہ صرف پوری طرح سے کھول دیا بلکہ اسے جوڑ کر پہلے کی طرح چلنے پھرنے کے لائک بھی بنا دیا اس دوران ان جوانوں کے بیچ غزب کا تالمل اور فورتی دیکھنے کو ملی جبکہ چنڈگرڈ ائرپوس ٹیشن پر ڈسپلے کے لئے رکھا گیا تیجس لڑا کو بیمان لائٹ کومبیک ہیلیکاپٹر اور ریڈار سمیت کئی ہائی ٹیک ہتھیاروں کو پاس سے دیکھ کر وہاں موجود لوگ روماج سے بھر اٹھے موسیقی انڈیا ائر فورس اس بار اپنا نبیوہ ائر فورس ڈے منائے گا جو سے دیکھنے کے لئے راشترپتی دروپتی مرمو بھی پہنچیں گی سکنا لیک پر ہونے والے ائر شو میں 80 سے زیادہ لڑا کو بیمان اور ہیلیکاپٹر حصہ لیں گے جن میں ان 32 می 17 میک 29 پرچند می 35 آئیل 76 سکوئی 30 می گنتیس جیگوار رفائل شنوک تیجس اپاچے اور ہاورٹ ائرکرافٹ شامل ہوں گے کل ملا کر بایو سینا کی 33 ائرکرافٹ اپنی طاقت کا پردرشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ اس دورہ نو ائرکرافٹ کو سٹینڈ بائی پر بھی رکھا جائے گا اس کے علاوہ آکاش گنگا سارنگ اور سورے کرن کی ٹیمیں بھی اپنا دمخم دکھائیں گی خاص طور پر کیونکہ ہم بات کریں فائٹر فارمیشنز کی کیونکہ اس میں ایک ٹیکنیکالیٹی انوالڈ ہوتی ہے کہ کس طرح سے جتنے فائٹر جیٹ جو اڑتے ہیں اگر آپ بات کریں 83 اس طرح سے جو فارمیشنز جب وہ اڑیں گی ایک ساتھ اور لگ لگ آس پاس ایک دوسرے کے تو اپنے آپ میں ایک پاور ڈسپلے کیا جائے گا اس میں کچھ پرانے ائرکرافٹ ہیں تو آپ کو سورے کرن نظر آئیں گے آپ کو پرانے ائرکرافٹ ہیں مکس بھی آپ کو اور سیدھا سیدھا واپس واپس ہی کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کئی حد تک جو کرٹسنزم کی جاری تھی کہ کس طرح سے ائر کراشز ہیں وہ بڑھتے جارے ہیں لیکن اسی بیچ میں جو انویشن ہے خاص طور پر بھارتی ہے سینہ اور وائیو سینہ کی طرف سے وہ نظر آئیں گے اس آیو جن کو دیکھتے ہوئے ایفوز سٹیشن اور سپنا لے کیا اس پاس سورکشہ بڑھا دی گئی ہے تاکہ آخر تاریخ کو ہونے والے اس ایفوز جے پاریڈ میں کسی طرح کی خلل نہ پڑے اور لوگ اس کا پورا مزہ لے سکے چنڈگر سے کمل جیت سندھو کے ساتھ بیورو ریپورٹ گود نیوز ٹوڈے گجرات میں چل رہے چھتیسویں ناشنل گیم سے گولڈ میڈل لے کر لوٹی پنجاب کے بھٹینڈا کی ایک بیٹی شوٹنگ میں گولڈ میڈل جیتنے پہ پورا پریوار گوروانتت محسوس کر رہا ہے حالانکہ خود گولڈ وینر یہ بیٹی بنجاب میں کھیل سوویتھاؤں کو بہتر کرنے کی بانگ کر رہی ہے تاکہ کھلاڑیوں کو پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے یہ گولڈ میڈل جیتنے کی خوشی ہے کسی کو اگر مقام حاصل ہوتا ہے تو اس کے خوشی کیا ہوتی ہے یہ اس کے پریوار سے بہتر اور کون محسوس کر سکتا ہے خاص کر بات جب بیٹی کیوں کلپ دکی ہو تو یہ خوشی اور مہینے رکھتی ہے پنجاب کے وٹینڈا کی بیٹی ہر نو دیپ کور گجرات میں چل رہے چھتیسویں راشریہ کھل سے میڈل لے کر لوٹی تو پوری پریوار کا سینہ گرف سے چوڑا ہو گیا ہر نو دیپ کور نے شوٹنگ میں دس میٹر ایئر پسٹل میں گولڈ میڈل جیتا ہے ہر نو دیپ نے اس کے لیے کڑی محنت کی پریکٹیس اور ٹریننگ کے لیے انہیں پنجاب سے باہر جانا پڑتا تھا لہٰذا یہ چاہتی ہیں کہ کھلاڑیوں کے لیے پنجاب میں سویدھائیں کلپ دھونی چاہیے تاکہ انہیں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو اور وہ اپنے کھیل پر دھیان کندریت کر سکیں ہر نو دیپ کور کی سپلبدی سے پورا پریوار بہت خوش ہے اپنی بیٹی کے سپلبدی پر ماتا پتا بہت گرم محسوس کر رہے ہیں بیٹی دے گولڈ میڈل جتن دی بہت ہی خوشی ہے بڑی خوشی ہے کہ بیٹی نے اپنی مہنٹ دے مقام تے اپنے دم تے کلہ ماپیاندہ نیس سویدہ نام روشن کیتا ہے بہت جیدہ خوشی محسوس ہو رہی ہے اس وائی گرو دی کرپا دے نالہ ساڑھی بچی جیڑی اس مقام تے پہنچی ہے تے بہت اچھی اٹھارہ سال کی ہر نو دیب کور اس سے پہلے ستیٹ لیول پر بھی اپنے ہونر کا شاندار پردشن کر چکے ہیں لیکن اس بار بات نیشنل لیول کی ہے اور وہ بھی گولڈ میڈل جیتنے کی تو خوشی دو گنی ہو گئی ہے بٹینڈا سے کنال بنسل کے ساتھ بیرو ریپورٹ گوڈ نیس ٹوٹے موسیقی